آپ کو پتائے میں آپ کو منیش ملوترا بلاتا ہوں سمجھتا ہوں وہ آپ جانتے ہیں کہ میں کیوں ایسے کہتا ہوں میں نہیں جانتا اس اس سوہل عمرانی ایلی سراج آج آپ کو پھر سلام دوستو یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ تھوڑا ڈیفرنڈ ہے اب تک جو بھی ویڈیوز تھی وہ الگ تھی بالکل الگ تھی اصل میں میرے دوستیں پشاور کے وہ ایک یوٹیوبر ہیں انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا انہوں نے کہتا سوہل بھائی آپ اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن ان کو ریگولر کریں آپ تھوڑا تو میں نے سجا چلو ٹھیک ہے آپ سینئر یوٹیوبر ہیں تو آپ کے اس مشورے کو مانتے ہیں اور کوشش کریں گے بھی میں اس کو ریگولر کے بیسس پہ میں ویڈیوز بنا ہوں تو اب جو بھی لائف میں ہوگا جو بھی چیزیں ہوگی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کوشش کریں گے کہ اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے لئے میسیج لے میسیج تو اس طرح تو آنے ہی سکتا تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کوئی انٹریسٹنگ سی چیز جو آپ کو بھی دیکھنے میں مد آئے دوسری جو ایک ایمپورٹن بات کہہ دیں کہ آپ میری پریویس ویڈیوز جو بھی دیکھیں گے تو اس میں یہاں پہ یہاں اس جگہ پہ ایک میرے چینل کا لوگو آ رہا تھا انیمیٹر لوگو تو اصل میں جو بھی نیچے بھی سپٹائٹ ایلسیا میں چیزیں لگاتا تھا تو میرے جو بڑے بھائی صاحب ہیں شاکیل صاحب تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے اب یہ کوئی نیشنل ٹی وی تو نہیں ہے کہ تم نے یہاں پہ لوگو لگا دیا ہے اور یہ کیا کوئی نیوز چینل ہے تو میں نے کہا بھائی صحیح ہے یہ بات بھی صحیح ہے تو اس کو اٹھا دیا بات ایسے تو ہو نہیں سکتی تو ہم کام تو تب ہی کرتے ہیں سندھی لوگ جب چاہے پیتے ہیں چاہے چلے گی تو کام چلے گا اب چاہے پی لیے اب بلاک کو مزدر بنانا ہے تو آؤٹنگ کرنی پڑے گی اس شخصت سے ہم ملنے آئے تھے وہ شخصت ہمارے ساتھ ہیں ویسے تو ان کا نام نوید بھائی ہے نوید عمران نے ان کو آپ نے بڑو والے بلاگ میں دیکھا ہوگا اور اس کے علاوہ ایف ایٹس سیاترہ میں یہ ساتھ ہے انہوں نے جو کیمرہ ورک کیا تھا وہ آپ کو بتائیے آپ نے دیکھا ہوگا ملنے آئے میں اس کے علاوہ دیکھا ہوگا اس نے بنانے آئے میں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے مانیش ملوترا مانیش ملوترا کو آپ سب جانتے ہیں انڈیا کے کاسٹم ڈزائنر ہیں بالکر ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے اس حوالے سے جو پھل کرنی دیں ان کے ساتھ سالم علیکونم کیا لے سب خیر جن اللہ اچھا نوید بھائی جو چند سوالات تھے پوشنے دے مجھے آپ سے آپ کو پتائے میں آپ کو منیش ملوترا بلاتا ہوں سمجھتا ہوں وہ آپ جانتے گے میں کیوں ایسے کہتا ہوں میں نہیں جانتا ویورس نوید بھائی کی ایک آؤٹسٹیننگ اس کے لئے ڈیزائننگ ان کے بہت کمال کے ہیں میں نے لائف میں ٹیلر ماسٹر سانی دیکھا یہاں پہ اس کے لئے ڈیزائننگ کی مطلب اس نیو سیدہ باجے سے شہر میں کمال کی آؤٹسٹیننگ ہے اب منیش ملوترا تو بالی وڈ کے بہت بڑے نام ہیں لندن میں پیدا ہوئے وہاں سے ان کے ایجوکیشن میں ہی ابھی آپ کو جو سنیمیٹک دکھایا جو سنیمین جس کو کہتے ہیں رلی رلی آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کو جیسے یہ بھی واسکٹ انہوں نے بنائی تھی تو واسکٹ سے ہی شروعات کرتے ہیں اب واسکٹ کا آپ آئیڈیا بتائیں وہ کس طرح ہوا سارا سلسلام دماغ میں آگیا کہ کچھ نئی چیز ہو ہمارے شہر میں ایسی کوئی کاریگری نہیں ہے ایسا کچھ کاریگر ہے ہی نہیں تو میں نے سوچا کچھ نیا بنانا چاہیے میرے سے زیادہ بھی لوگ ہیں جو ایسے کاریگر ہیں اچھا آپ کو یہ آئیڈیا مطلب کہاں سے ملتے ہیں ایسی ایسی چیزوں کے بس دماغ میں کچھ نا کچھ آ جاتا ہے یہاں مطلب کہیں سے دیکھتے ہیں مانیش ملوترا کپی تو نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں اچھا جانتے آپ مانیش ملوترا نام نہیں سنا باٹی فلموں میں تو دیکھا ہے جو سنا ہے نام آپ نے بتایا مجھے اچھا وہ جو اپنے ریلی بنائی ہے وہ آئیڈیا کہاں سے آیا بس جو واسکٹ بنائی تھی میں نے اس میں سے جو کپڑے بچے تھے تو مجھے خیال آیا کہ مشین پر کوئی ریلی بنا دوں رہا ہستا ہستا کر کے دماغ میں آتی گئی آتی گئی اور یہ جو آپ کپڑے بناتے ہیں کرتا جو کہتے ہیں جس کو اس میں بھی میں نے آپ کے دیکھے ہیں کہ لگ لگ آپ تجربے کرتے ہیں ڈیزائننگز کرتے ہیں حالانکہ ٹیلر ماسٹریاں پہ جو سلائی لیتے ہیں جو ریلی لیتے ہیں وہاں پہ ڈبل سلائی کا بھی ان کو کہہ دیتے ہیں تو عذاب آجاتا ہے آپ اسے ڈیزائننگز کرتے ہیں آپ پیشنرلی کرتے ہیں آپ کو مزا ہاتا ہے ان میں یہ کیا چیز ہے پس خود رکھتی ہے آپ کو مزا ہاتا ہے مزا ہاتا ہے بلکل مزا ہاتا ہے نئے نئے ڈیزائن بنانے میں اور آپ کو تو سلائی کا ریڈ بھی بھی ملتا ہوگا پھر بھی آپ محنت کرتے ہیں نئے سے نئے بنانے یہ کوشش ہے آپ نے کبھی نیو سرد آباد سے مطلب ہیدر آباد یا کراچی کے لیے نہیں سوچا کہ اگر اتنا آپ اچھا کام کر رہے ہو تو یہ کام آپ آگے لے کے جاؤ ہیدر آباد کراچی یا آن لائن اس کو کرو سنے یہ سا کوئی آئیڈیا آیا نہیں ہے پر اگر باہر کیوں جائے ہم اپنے شہر کو ہیدر آباد بنا لیں یہاں پہ تو آپ کی جو ڈیزائننگ ہے یا جو آپ کا پیشن ہے تو اس کو میں نہیں سمتا کہ اس کو گولتے کہ رواڈ مل رہا ہو ہر سا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا مل جائے گا رواڈ مل جائے گا ہیدر آباد بھی ہیدر آباد کیسے بنا ایسے لوگوں کی وجہ سے بنا ہوگا اگر ہم اپنے شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں کہیں باہر تو کیا فائدہ مطلب آپ اپنے شہر کو دینا چاہتے ہیں اب ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ہیں وہ آپ کی قدر کریں کیونکہ آپ ان کے لئے سوچ رہے ہیں بس یار آپ سیدہ آباد کے لوگ تو کم سے کم ان کے لئے سوچ رہو مطلب ڈیزرون جو اماؤنٹ ہے ان کو وہ بھی ملنا چاہیے اور اللہ آپ کو اور ترکی دے بھائی او بیس سے چلتا نہیں کام بغیر چائے کے چائے میں پہلے بی پی کیا ہوں چائے لے کیا ہوں سب آپ نیشد آباد سٹی بالوں کو یہ روکے سٹے کہ آپ ان کی قدر کریں اور زیادہ ٹائم نہ ان کا لیتے ہیں نہ آپ کا لیتے ہیں نہ اپنا یہ گھر پہ بھی جانا ہے کھانا کھانا آئے وائف بیٹھ کر رہی ہے لیکن چائے بھی لیتے ہیں تو چائے کے ساتھ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں پھر گھر پہ ملتے ہیں جی تو اب نویز سے ملاقات کر کے ہم آگے ہیں گھر اور آج کی ویڈیو کو یہی پیگنٹ کرتے ہیں لیکن ایک گیسٹ آیا ہوا ہے اس سے تو ملنا پڑے گا آپ کو یہ اب یہ گوڈ بائی کرتے ہیں ان سے بعد میں آپ کو پھر ملاقات کرویں گے دوسری ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی